بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں رضا صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیچ کتابیں بولتی ہیں کہ سلسلے میں ایک اور کتاب کے تعرف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر اور آج کی کتاب ہے دل معمور عقیدت سے کتاب ہے دل معمور عقیدت سے اور اس کے خالق ہیں ریاض ندیم نیازی ریاض ندیم نیازی کا تعلق سبی کوئٹہ سے ہے دور دراز کے علاقوں سے اس طرح کا عدب تخلیق کرنا یہ ان کی حمد بھی ہے اور جو ان کی جس طرح کی وہ شاعری کرتے ہیں وہ عقیدت میں ڈوبی ہوئی شاعری ہوتی ہے ویسے تو وہ عام شاعری بھی کرتے ہیں لیکن ان کا زیادہ تر کلام جو ہے وہ حمدیہ اور ناتیہ شاعری پر مشتمل ہے لیکن یہ کتاب جو اب آئی ہے یہ کتاب حمد و نات اور جو مذہبی کتابیں ہوتی ہیں ان پر تفسروں پر اور اُدھ پر لکھے گئے مضامین پر مشتمل ہے اس میں انہوں نے تقریباً ہر قسم کی جو بات ہے وہ کی ہے اس میں انہوں نے مختلف شاعروں کے جو ناتیہ مجموعے ہیں یا حمدیہ مجموعے ہیں ان پر دباچے بھی لکھے ہیں اور وہ ان پر تفسرہ بھی کیا ہے ان کے بارے میں بہت ساری کہا جاتا ہے میں شاعری کے بارے میں تو اس سے پہلے بھی دو ویلاز میں بتا چکا ہوں کہ ان کی شاعری ایک اس طرح کی شاعری ہے لیکن یہ نصر جو ہے اب یہ میرے لیے کچھ گوار حیرت کی بات ہے کہ ان کی نصر کی کتاب جو ہے میرے سامنے آئی ہے جس کو دل معمور عقیدت سے انہوں نے اس کا عنوان رکھا ہے اس میں بہت سارے مضامین جو ہیں انہوں نے شامل کیے ہیں مذہبی کتابوں پر تفسرہ کرنا اور مذہبی کتابوں کے بارے میں دباچے لکھنا یہ بہت نالج کے حوالے سے بہت سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑا نالجیبل آدمی ہے جو مختلف جو مذہبی کتابیں ہیں ان کے حوالے سے لکھ رہا ہے جہاں تک حمدونات کے بارے میں کہا جاتا ہے تو حمدونات جو ہے اس کے بارے میں ہمارے جد جو ہیں ہمارے والد محترم جو ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ اس کو لکھتے ہوئے زبان کو اور ذہن کو بڑا سوچ سمجھ کر لکھنا چاہیے کہ کہیں زیر زبر نہ لگ جائے کیونکہ ذرا سی غفلت جو ہے وہ انسان کو بہت بڑے نقصان میں مبتلا کر دیتی ہے عقیدت ہے لیکن عقیدت اتنی نہیں بڑھنی چاہیے کہ وہ جو ہے وہ حمد تک پہنچ جائے اور حمد میں تو خیر آپ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو جو کچھ کہا جا سکتا ہے وہ وہ تو ہر بندہ کہتا ہی ہے لیکن نات لکھتے ہوئے بہت احتیاط کی ضرورت ہے اور یہ جو ندیم نیازی صاحب ہیں یہ اس کا بڑا خیال رکھتے ہیں کہ اس طرح حمد اور نات لکھی جانی چاہیے یہ کتاب جو ہے اس کے بارے میں ایک تو میں گفتگو جو کر رہا ہوں اب اس کے ساتھ ہم نے اپنے ساتھ کراچی سے اردو منزل ڈاٹ کام کی مدیر اعلیٰ سبیہ سبا کو لیا ہے سبیہ سبا بزاعت خود حمدیہ ناتیہ شاعری کے علاوہ بہت بڑی شاعرہ ہیں تو آئیے ان سے ریاض ندیم نیازی کی اس کتاب کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس میں شامل کیا اپنے ساتھ پروگرام میں تو یہ کتاب حمد و نات کی کتاب پہ آپ نے بات کرنے کے لیے کہا تھا تو ریاض ندیم ہمارے جدید دور کے وہ خوش قسمت چائر ہیں جنہیں زیادہ تر ہم تو نات پر لکھا اور انہوں نے شیر اور قوائد و ذوابت کی مکمل پابندی کی اور جملہ ترقیبوں کو بہت خوبصورتی سے استعمال کیا دل مامور عقیدت مزامین کی کتاب ہے لسری تحریروں میں بھی ان کے پاس دخیرہ الفاظ اچھا خاصا ہے دل مامور عقیدت سے کہ مزامین پڑھنے کے بعد میرا احساس ہے کہ میرا احساس ہے کہ وہ نصر بھی اچھی لکھتے ہیں اور بہت اچھی لکھتے ہیں مذہبی تحریروں میں جیسا آپ نے کہا کہ بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے اور انہوں نے بہت کمال طریقے سے احتیاط سے کام لیا ہے میں چونکہ دو شہروں میں رہتی ہوں کراچی میں بھی رہتی ہوں اور میرا تعلق ساہی وال سے ہے تو مجھے جو مزامین انہوں نے کراچی کے لوگوں کے لیے لکھے وہ بھی بہت اچھے لگتے ہیں بلکہ مجھے تو سارے ہی مزامین اچھے لگے لیکن جو خاص طور پر ان دو شہروں کے شاعروں کے بارے میں ہے وہ مجھے بہت زیادہ اچھے لگے تو ان کے نام بھی ہیں بہت ساری چیزیں ہیں ان کے وہاں یہاں پہ یہاں والوں کے لیے ایک سیدو دفر صدیقی ایک ہمیرہ داحت کے بارے میں اور وہ چونکہ ہم لوگ باہر کے ملکوں میں رہے اور یہاں کم رہے تو ہماری کتابیں شاید سائی وال میں پہنچ نہیں پائیں کہ انہوں نے ہماری کتابوں پہ میری پانچ کتابیں شاید ہو چکی ہیں اور چھٹی کتاب اب آ رہی ہے تو وہ میں جمائیں گی تو میں پھر ضرور سائی وال میں بھی کتابوں کو شورا عدیبوں کو ان کو دوں گی تاکہ وہ وہ بھی پڑھیں جو میں نے کام کیا ہے میں بہت خوش ہوئی ہوں کہ ریاض ندیم نیازری کا تعلق جو ہے سبی سے ہے ساہی وال سے نہیں ہے تو اس لیے یہ میں نے کہا آپ آپ اس وقت ساہی وال کے ریفرنس سے بات کر رہی ہیں تو میں نے میں نے کہا کہ ان کے بارے میں یہ یہ تو آپ جانتی ہیں کہ یہ سبی سے تعلق رکھتے ہیں کوئٹا سے ہمارا دور افتادہ میں نے اپنا تعلق کے لیے دونوں شہروں کو اس لیے کہہ رہی تھے کہ بہت عصہ میں یہاں پہ رہتی رہی ہوں تو اس لحاظ سے تو یہ بہت اندہ کتاب لکھی وہ مجھے پسند آئی اور اس کے علاوہ اب آپ نے بھی کچھ ان کے بارے میں کہا ہے تو اس کو دوبارہ اور بھی بے بس کچھ کتابیں موجود ہیں خود ان کی ریاض ندیم صاحب کی تو میں ان کو بھی مکمل پڑھوں گی تو اس کے بعد پھر ہم میں لکھوں گی کچھ ان کے بارے میں انشاء اللہ وہ لکھتے ہیں کہ چاہت کا یہ مرکز ہے اسے ہے کام محبت سے اسی لیے تو رکھتا ہوں دل معمور عقیدت سے تو یہ یہ اس شیر سے جو ہے انہوں نے اپنی کتاب کا نام جو ہے وہ وہ لکھا ہے تو ان کے بارے میں اگر سے بہت سارے لوگوں نے بھی اس کے اوپر لکھا ہے لیکن انہوں نے جو جن کے بارے میں لکھا ہے وہ اسلام آباد سے ایک ہمارے دو شاعر ہیں علیاس بابر ایوان ان کے بارے میں بھی انہوں نے جو ہے مضمون لکھا ہے اور علیاس بابر کا ایک شیر ہے عشق آنکھوں سے نکلتے ہیں نکلتے ہیں مدینے کی طرف یہ پرندے ہیں مگر عام نہیں ہوتے ہیں دیتی ہے دعائی مجھے دنیا کے غموں سے یارب مجھے دے اور تمنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے عشق میں رو لیتے ہیں تنہائی میں سارے اظہار سرعام نہیں ہوتے یہ یہ اس میں جو انہوں نے مضمون لکھا ہے علیاس بابر ایوان کے بارے میں اس میں سے یہ میں نے آپ قدمت میں دو شیر نات کے پیش کر دی ہیں اس طرح انہوں نے بہت سارے لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ کتاب میں جو ہے مضامین لکھے ہیں یہ ایک لمبی فیرست ہے جس میں انہوں نے علیاس بابر ایوان کا پہلا نام ہے پھر عرشد ملک کا ہے پھر ابراہیم حسان ہیں آزم سحیل حارون ہیں عشرہ فرہ ہیں اور اس کے بعد جیسا کہ آپ نے ابھی ذکر کیا ساہیوال سے جو ہے بسمیل سابری کا نام ہے بسمیل سابری کی دو کتابوں کے بارے میں انہوں نے تحریر کیا ہے بسمیل سابری جو ہے وہ بہت نات کے لحاظ سے بھی بڑی خوبصورت شاعری کی ہے آپ تو چونکہ ان کے وہاں پہ رہی ہیں ہماری بڑی بہن کے کے ساتھ وہ کالیج میں جو ہے وہ وہ تھی تو وہاں پہ وہ ٹیچنگ ان کی تھی ہماری سسٹر کی وہ ٹیچنگ میں تھی تو وہاں پہ جو ہے ان کی بہت ساری یادیں ہیں جو بسمیل سابری کی مجھے تو ایک ہم کہیں جب یہ زمانہ ہمارا تو بچپن کا تھا ان کا جوانی کا زمانہ تھا تو ہم زمین پہ کہیں جا رہے تھے اپنے مربع کی طرف تو مجھے ان کا ٹانگے پہ ہم لوگ سارے بہن بھائی بیٹھے اور ساتھ ہمارے بسمیل سابری بھی تھی تو وہاں پہ جاتے ہوئے انہوں نے جو ہے ان کی آواز بڑی اچھی اور خوبصورت آواز ہے تو وہاں پہ آواز اچھی آواز پہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی بزرگ شاعر بہت سارے کیونکہ یہ مشاعریں بہت پڑھتی تھی اور ملک میں اور بیرون ملک بھی پڑھتی رہی ہیں تو پھر یہ ان کے بہت لوگ ان کے شہدائی ہیں جو بہت اچھی آواز بہت سراہتے ہیں ان کی تو یہ میں بتانا جا گئی تھی میں نے بڑے لوگوں سے تاریخ بنی ہے تو میں نے کہا موقع ہے تو میں یہ بات بتا دوں کہ بہت اچھی لکھتی تھی اور پڑھتی بہت اچھا تھی اور اس لیے لوگوں کے دلوں میں ہیں ابھی تک اور بہت اچھا بہت ایسی ہی بات ہے تو ان کا جو جو اس طرح انہوں نے بہت سارے لوگوں کے بارے میں لکھا ہے کتاب جو ہے بڑی خوبصورت انداز میں ماورہ والوں نے جو ہے یہ ماورہ بکس نے جو ہے لاہور سے انہوں نے یہ کتاب شائع کی ہے لیکن یہ زیادہ تر کتاب جو ہے ان سے چھپوات لیتے ہیں لیکن اس کی ڈسٹیبوشن جو ہے یہ ان کی جو سبھی میں ان کی جو لائبریری ہے وہاں سے یہ اس کو ڈسٹیبوٹ کرتے ہیں یہ یہ ماورہ والے اس کو کم ڈسٹیبوٹ کرتے ہیں چھاپتے ماورہ والے ہیں لیکن ڈسٹیبوٹ یہ جو ہے ریاض ندیم میازی صاحب خود کرتے ہیں تو ان کے لیے اگر آپ یہ کتاب حاصل کرنا چاہیں تو آپ ان کا ریاض ندیم میازی صاحب نیازی کا جو ہے فون نمبر نوٹ کر لیجئے کہ اس سے جو ہے آپ ان سے بات کر کے وہ حاصل کر سکتے ہیں ان کا نمبر ہے زیرو تھری ہنڈرڈ ٹھری ٹو زیرو ون سکس ون سیون تو اس پر آپ ٹون کر کے جو کتاب ہے اس کے حصول کا ذریعہ بھی پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ یہ مزامین کی خوبصورت کتاب حاصل کرنا چاہیں تو آپ ریاض ندیم نیازی سے براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں رضا بھائی آپ نے بہت اچھا تفتہ کیا اور معلومات پہنچائیں اور میں جتنا جانتی کہ اس سے زیادہ جاننے کا موقع ملا مجھے اس کے مہمارے میں ایک چھوٹی اور بات بتاتا ہوں کہ یہ اس کتاب کی قیمت یہ چونکہ کتاب خاصی زخیم ہے اس میں یہ کوئی پونے چار سو صفحے کی کتاب ہے تو اس کی قیمت پندرہ سو روپے انہوں نے مقرر کی ہوئی ہے تو آپ ان سے بات کر کے یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں تو میں ساتھی محترمہ سبیت سوا ساگا کبھی شکر گزار ہوں کہ وہ انہوں نے اس کتاب کے بارے میں اور ریاض ندیم نیازی کے بارے میں اس کتاب کے حوالے سے بات کی ہم اپنے اس پروگرام کو یہیں پر ختم کرتے ہیں اور اس دو دعا کے ساتھ کے ریاض ندیم نیازی کو ہمد و نات کے حوالے سے اور لکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور میں سبیت سوا 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 کا بھی شکر گزار ہوں تو اجازت دیجئے